آجاتی بے شہوروں میں شہور آجاتا انگھیروں میں نور آجاتا جب کرتے کلام بہت سے آسم عوضہ سامین اکرام ہر کوئی حیرت میں پڑ جاتا تو جب دیکھ لیتے کہ پوری مخلوق آگئی ہے تو پھر دوسرا جنگلہ فرماتے ہیں الحمدللہ یہ ہمارے لئے ہوتا تو میں آپ کو جا گئے رہا تھا کہ یہ کچھ زمانے میں نہیں آج بھی جو دروار بہت سے آسم میں جا کر آیا ہے وہاں جیسے ہم کپڑے لگاتے ہیں وہاں پہ کنڈیاں لگی ہوئی ہیں وہاں سے پاک کے پاس اکابیلیت فرماتے ہیں بڑے بڑے اولیاء دادیں اس کا نظارہ کیا اس مقام کا وچگے کا آپ کو اپنا درس کرتے ہیں بہت سے سامین اکرام بدین مناورہ میں حضور علیہ السلام کی ذات مقدس موجود اس کے بعد پورا دین مکمل سمٹ کر اس سرزمین پہ آ کر سما گیا وہ سرزمین ایران ہے اب آپ پوچھیں گے وہ کیسے حضور علیہ السلام کے بعد تو جس جگہ پر نوازہ رسول نے اپنا سر دیا اور پورے مکمل طور پہ اسلام کو بخا بخشی بخا زندگی دی حیات جامدانی دی وہ نوازہ رسول کربلا کی درسی میں آرام کا دہا ہے تو جس جگہ پر پورا دین سمٹ جائے حقہ محظمہ بدین مناورہ بیت المقدس کے ساتھ یہ مقدس جگہ کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کا الہام اللہ تعالیٰ کا نور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کے عمر کا نزول چوبیس گھنٹے کر کسی سرزمین پر ہوا کرتا ہے محسوس سامین اکرام وہ سرزمین مقدس عراق ہے وہاں پر امام حسین علیہ السلام کا روضہ ہے وہاں مولا عباس علیہ السلام کا جلوہ ہے محسوس سامین اکرام دیکھئے غور کریئے میں بات پر جملہ دیتے ہیں جس جگہ پر موجود ہے ان کا عالم یہ ہے محسوس سامین اکرام یہ جس سرزمین کے اندر جلوہ کا رہے وہ پوری سرزمین کا عالم یہ ہے تو بتائیے جن کی ردوں میں ان کا خون دور رہا ہے ان کے مردمے کیا ہوں گے سرزمین پر آرام کیا امام حسین نے وہ سرزمین ارام نہ رہی سرزمین مقدس ارام ہو گئی تو وہ سے پاک کا دربار رہی مرکز اثنین کریمین کا ایک بہترین اگر مرکز دیکھنا ہو اثنین کریمین کے نور کا تو وہ سے پاک کا دربار رہی اور وہاں پر فرما دیں اہلِ نظر جس جس کو اللہ تعالی نے وہ دولت بخشی ہے جو اللہ کے نور سے دیکھنا جانتا ہے ان کے یہ دعوے ہیں دلیل کے ساتھ دلائی کے ساتھ تیری بھی ایک دلیل نہیں دلائی کے ساتھ کہ یہاں پر وہ سے پاک آج بھی اگر کوئی جاتا ہے لیکن شرط اور بات یہ ہے کہ کیا سوچ کر جاتا ہے ان کے دربار عوصر پاک کے دربار کا آج بھی عادت ہے دینے پر آئے کوئی چھوٹی چیز یہ ہے کہ وہ بلایت سے مالا مال کر کے دیتے ہیں بھیجتے ہیں بلدے توفے میں عوصر پاک اللہ کا ولی دنا دیتے ہیں اور ولی کی شان کیا ہے حدیث پاک میں ہے کہ جو میرا امتی ولی کے درجے پر فائز ہوگا اس کو یہ شان قیامت کے دن عطا ہوگی کہ بینہ حساب و کتاب وہ ستر ہزار لوگوں کو جنت میں لے کے چلا جائے گا حساب پاک کیا بنا رہے ہیں محضرت سامین اکرام کہ خود کے جنت سے جانے کی گہرنٹی نہیں ہے لیکن ان کے دربار پر جانے کے بعد عطا یہ دے رہے ہیں عطا اس طریقے کی کر رہے ہیں محضرت سامین اکرام کہ وہ دینے پر آئے تو بلایت کے تحقوں سے مالا مان کرتے ہیں آج بھی جب یہ اعلان کیا آج بھی ان کے دربار کا عالم میں میز کر رہا ہوں آج بھی ان کے ممبر پر روبروں خریب بیٹھ کر کو یہ کہے کہ سمجھ جھکا دے کہ غوث پاک آپ نے جو اعلان فرمایا تھا آپ سے کئی سو سال پہلے کئی سندیاں پہلے اس اعلان پر میں بھی سر جھکا رہا ہوں خدا کی قسم میرے اور آپ کے کندوں پر بھی غوث آزم کا حضر ہے آج بھائے آج بھائے نے فرمایا کہ شہر جیلان مہندو جی نجمیری کی گردن پر آپ کا حضر نہیں بل على راسی راس کہتے ہیں سر کو عبیرے میرے راس پر میرے سر پر وعائی نہیں آئی پہتے آپ کو اے عبدالقادر جیلانی اے شہر جیلان اے غوث پاک اجبیر کے تاجدار سلطان الہند نے موطس سامین کرام اور یہ لپپ مریدوں نے دے دے کہ فلام جہنا صاحب کو کوئی لپپ دے دے کہ بڑا دیا نہیں سلطان الہند کسی نے نہیں میرے خاجہ کو مصطفیٰ نے بنایا سلطان الہند ایسی حسنی جو پورے اندوستان پر سبیت قیامت بادشار کرتے رہیں گے سبیت قیامت تک جس کی حکومت جس کا سکتہ جس کا دھنکہ پچھتا رہے گا وہ خواجہ اعظم اندر ولیتہ رسول سرکار غریب نواز فرماتے ہیں وہ سے پاک آپ نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی ادھا کا ولی ہے اس کی گردت پر آپ کا خدم ہے لیکن مہینو تین اجمیری اور ایک ہاتھ آکے مہینو تین اجمیری کے گردت پر نہیں آپ وال سر پر بھی غریب نواز فرمات کا خدم ہے ایک طرف اتائے مصطفیٰ ہے سرکار آجائے اعظم ہندر ولی اتائے رسول تو ایک طرف اتائے غریب نواز فرماتے ہیں مہینو تین اجمیری جس بے قیامت تک کی بادشارت تجھے احلا کرتا ہو سرکار غریب نواز فرمات نے پھر کو مرتبہ عطا فروایا زندگی میں پھر ایک مرتبہ غریب نواز کی بڑا دلچسپ واقعہ ہے لیکن حضرت سامین اکرام وقت کے دامن میں اتنی کنجائش نہیں بلایت غوث آزم کا جب آپ نے اعلان کیا قدمی حاضی ہے اللہ علمہ بہت کلی ولی اللہ فرمایا میرا یہ قدم اور ولی کے گردن پر ہے ہر ایک نے سر چھکایا جنہوں نے مزار میں جا کر اس دنیا سے بسار کرنا چکے تھے پتہ کرنا چکے تھے جو اس دنیا سے پوچھ کر گئے تھے انہوں نے اپنی مزاروں سے اٹھ کر سر چھکایا اور نوازد سامین اکرام جو اس دنیا میں موجود تھے انہوں نے اپنے سروں کو چھکایا جو اپنی ماں کی شکموں میں موجود تھے اللہ کے بلایت کے درجے پر پائز تھے انہوں نے اپنے سروں کو چھکایا اور جو عالمِ عربہ میں موجود تھے انہوں نے اپنے سروں کو چھکایا اور صبح قیامت تک جتنے قلی پیدا ہوں گے وہ اسے پاک کے خدم کو اپنے کندے اور سروں پر رکھ کر برایت کے درجے پر فائد ہوں گے محضرت سامین اکرام یہ تو ہمارا ایمان ہے یہ تقال یقین ہے جیتے قدشتہ جبار ہے میں نے آپ کو شہ جنہ کی دھوبی کی مغفرت کے حوالے سے واقعہ جو ان چیزوں کو نہیں مانتے ان کی کتاب سے پیش کیا تھا آج ایک اور واقعہ ان کی کتاب سے مولانا اسماعیل دہلوی جن کو علماء دیوبند کہتے ہیں شہید دہلوی عقیدے اور عقیدت کی بنیاد پر بڑا گہرا اختلاف ہے جس کی وجہ سے شہید نہیں اسماعیل دہلوی ایک ان کے یہاں کے علماء گزرے ہیں دیکھئے صاحب اللہ تعالی نے کیسے کیسوں سے کام کروایا اور ایسا ہو چاہے جیسا ہو بڑی مشکل چیز ہے بڑے بڑے کا ایمان دکمگا جاتا ہے لپ لپ ہو جاتا ہے جگہ پر اس کی خدم نہیں ٹھہر دے پیسہ دیکھنے کے بعد اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے جس کے اندر دنیا کی لانچ زیادہ بھری ہے وہ توجہ کے ساتھ شیر کو سنیں خدم جب ڈگ مگاتے ہیں وہ دامن تھام لیتا ہوں خدم جب ڈگ مگاتے ہیں وہ دامن تھام لیتا ہوں ہر ایک مشکل میں میں مولا علی کا نام لیتا ہوں مسیبت کے وقت نہ پوچھو کہ کون میرے کام آتا ہے وہی بگڑی بناتے ہیں میں جن کا نام لیتا ہوں جب نگاہ کرم اٹھ کر بگڑی بنتی ہے لاکھوں پروڑوں روی کام نہیں آتے جب ان کی نظر اور کارکس کام نہیں آتے جب ان کا فیض جاری ہو موزد سامین اکرام دنیا کا کوئی وسیلہ کام نہ آئے اس مقام پر وسیلہ غوثی آزم کا کام آتا ہے خدا کے فضل سے ہم سب پر ہے سایہ غوثی آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے کافی سہارہ غوثی آزم کا ایک درم اور سہارہ غوثی باق ہے دوسری طرح حتماد یقین ایسی چیزوں پر ہے جس کا کچھ غوثی نہیں تو اسی لیے بولو تو دول کر بولو خدا کے فضل سے ہم سب پر ہے سایہ غوثی آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے کافی سہارہ غوثی آزم کا عزیزوں یا دنیا تک نہیں کر چکو تیار جب ہمارے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پر نام موادہ کس کا بہت سے آزم کا فرشتو روکتے کیوں ہوں مجھے جنت میں جانے سے تمہیں معظم نہیں میں ہوں بندہ کس کا بہت سے آزم کا ندا دے گا مناتی حشر میں یوں قادریوں کو وہ دیکھو کر لو نظارہ کس کا بہت سے آزم کا قیامت کے دن لوگ عزام کتاب دینے ٹھہرے گے ہر ایک کے مقدر کی بات ہے جو گیاربی ناجائز ہے گیاربی کرنا نہیں ہے جس کا پکتہ یقین نہیں جس کا قیامت میں ہم اٹھیں گے کس کو دیکھنے کے لیے ہمارا کو لکھ منظر رہی گا کس کے لیے ہوتیں گے ہم نبی پاک علیہ السلام کے دیدار کے لیے ہم کس کے لیے قیامت کے لیے ہم ہماری نگار کس کو ڈونے گی اٹھنے کے بعد قیامت کے لیے گوہ سے پاک لے جا کر اپنے نامہ کے صدوہ میں کھڑا دیں گے اور سب کا ماندہ چلتا رہی گا ان لوگوں کے پاس جاؤ نفسی نفسی ہم ایسی دکھا جا کے کھڑ جائیں گے یہ لے جا کر ہم اس مقام تک پہنچا دیں گے چلی واہ ہم کے لیچے کھڑے ہوں گے انہا لہا جو اپنے امتی کے لیے پرگائیں گے ہم کس کے ذریعے دیں گے گوہ سے پاک یہاں بھی ڈائریکٹ نہیں ہے اس لیے شاید نے کہا کہ زندگی میں ایک دن ایسا ہو ایک روز یہ جا کر دربار گوہ سے پاک بغداد کے حوالے سے کہا گیا اور سلورہ سے پوچھے کہ دروز یہ چل کر بغداد سے تیبا کا سفر کیسا لگی گا بغداد سے تیبا کا سفر کیسا لگی گا یہ ہے ہمارا تو نمار بغداد ہماری منزل ہے اب وہ سپا کی جو منزل ہے ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے دو بھی پہنچ گیا ہم اور آپ تو آرام سے پہنچا دیں گے تو ایک واقعہ ارس کر دو جو خلافت مولانا اسماعیل میں نہیں گلتا جو علماء دیوبند ہیں ان کا عائش پتے پاک پہلے چرہ اقلیپس کٹ کر دیئے پھر وہ اپنے مقصد کی اپنے مفاد کی اپنے مطلب کی کیونکہ دنیا بہت نفسی کے عالم میں آگئے تھے تو اقلیپ کٹ کر کے گئے نئے وہ فنہ اپنے سمجھا کے امام صاحب بھی جو باغو جماعت کے حضرات کو ان کے عالم کو مولانا دے میں میں نے ان لوگاں بھولتے ہیں مولانا اسماعیل دیل بھی میں نے کہا اسماعیل دیل بھی ان کے جو عالم ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ رہتا ہے دیکھیں آپ کیسے کیسے اسے اللہ نے کام لیا کہ ہم انہیں اگر کسی کو ولایت کی سند دی جاتی یہ جب تک جنوں کے نام لیوا جیت کے رامنے ہالے آج یہ کہتے ہیں ان کے گیاروی کھانا حرام ہے ان کے نام پر بکرا زبا بنانے چاہیے ان کے نام کے چراغ نہیں لگنے چاہیے ان کے نام پر جو نشان لگاتے ہیں جھنڈا المدد یا بہت سے آزم دستگیر یہ کہنا نہیں چاہیے سوائے اللہ کے کوئی مدد نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے نام پر کسی اور کے کھلا نہیں سکتے سوائے اللہ کے نام کے کسی اور نام کا کھانا ہم کھا نہیں سکتے اس طریقے سے جن کا آج ایک ٹرین بن چکا ہے یک جنریشن کو گھاڑ کر اپنے جو بدر عقیدہ عقیدت کی جس طرم ان کے نظریات ہے اس طرم لے جا کر ڈھکیل دیں محسوس سامین اکرام ان کے عالم نے لکھا ہے کہ جب تک ورایت کی سند پر غوثے پاک کی بہر نہ جائے اس کے ورایت ہونے پر یقین نہ کرنا اور یہاں تک لکھا کہ جو غوثے پاک کے قدم پر اپنی گردن پر مانے اگر وہ ولایت کے درجے پر ہو پھر انگار کر دیں اس قدم کا تو ولایت اگر ہوگی بھی تو سند ہو جائے گی ولایت کے درجے پر وہ فاہد نہیں رہے گا محسوس سامین اکرام جب غوثے پاک کی ولایت غوثے پاک کا قدم اپنی گردن پر نہ مانے اس کی ولایت ختم ہو جائے گی اب بتائیے ان لوگوں کے ساتھ آج ہمارے سامنے لوگوں کو رحمت اللہ علیہ لگایا جاتا ہے جو نبی کو کہتے ہیں ہماری طرح بشر دے کہتے کہتے یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے مر گئے ان کی خبریں بن گئی لیکن کہتے ہیں کہ ہماری طرح دے نبی کو کوئی خصوصیت حاصل نہیں تھی موزد سامین اکرام اور علم غیب حضور کو نہ تھا یہ وہ لوگ کہتے ہیں تو ان کی مزارات پر رحمت اللہ ہمارے لکھتے ہیں لیکن جن کے یہ لکھتے ہیں انہوں نے کیا لکھا اپنی جتا ہے وہ اسے پاک کی ولایت کو نہ مانے اگر ان کے قدم کو اپنے سر پر تسلیم نہ کرے ورایت اگر ہوگی بھی تو انہوں نے سن ہو جائے گی قطب ہو جائے گی کچھ بھی نا باپی ہوگا حضور سامین اکرام تو یہ بڑی نازک راہ ہے بڑا کچھ یہ راستہ ہے کسی راستے کے لیے حاجہ میر بزروں نے فرمایا تھا بہت کٹھین ہیں یہ راستہ اتنا آسان راہ نہیں ہے یہ راہ کا درد وہ ہی بتا سکتا ہے جو اس راہ کا مصافر ہے جو دنیا داری میں موجود ہے جس کے شیوے میں دنیا کھانا پینا کمانا اور دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد مر جانا بس انتے پہ ہیں وہ یہ راہ تو نہیں سمجھ سکتا یہ وہ مصافر کا کام ہے جو سچے دل سے ان کا نام لے کر ان کی راہ پر چل پڑے علم و فن کے دیوانے راستے وزدتے ہیں جو ہے غوث کے دیوانے انہی کی راہ چلتے ہیں جو ان کے دیوانے ہیں انہی کی راہ پر جو چلتے ہیں یہ ان کا کام ہے تو پھر احمد کبھی رفائی جیسا ہو لی مطبول افتاب یہ پون ہے غوث سامینی طرح مخامات ملاحظہ کرتے چلے جائیں جب مدینہ پہ پہنچے رسول اللہ کی بارکہ میں سلام عرض کیا تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار سے آواز آگئی جواب آیا اور ادادہ ظاہر کیا یا رسول اللہ میں آپ کا دست مبارک چومنا چاہتا ہوں احمد کبھی رفائی کے لیے مزار مبارکہ کے اندر سے ہار بہر آ گیا دست مصطفی مزار مبارکہ کے اندر سے بہر آیا آپ میں بوسا دیا احمد کبھی رفائی ایسا بلی فرماتے ہیں کہ مصر کے جنگل میں میں موجود تھا میرا وہ مبارک میری بسند سجائی گئی اور میں خدبہ دے رہا تھا اچانک آپ کے ملیدین فرماتے ہیں کہ ہمارے پیرو مرشید وہ تحت پہ سے اتر کر نیچے آ گئے اور بڑے ہائیڈ والے تھے احمد کبھی رفائی اونچے تھے جیسے میرے خاجہ بندہ نماز بڑی ہونچی ہائیڈ دیکھیں جب گھدبر کا آئے خاجہ بندہ نماز بھی تھے بات آگے تو سنا دوں در لئی تو سنا دو Power